تو چار دن سے پٹنا کی سیاسی گلیاروں میں جس طرح کے سگنل مل رہے تھے اس سے پہلے ہی تیہ ہو گیا تھا کہ جی ڈی ایو اور بی جے پی اب ایک ساتھ نہیں چل پائیں گے نئی سرکار کیسی ہوگی کیا فارمولا ہوگا یہ پہلے ہی تیہ ہو گیا تھا لیکن آج جیسے ہی نتیش نے بی جے پی ایلائنز سے باہر ہونے کا اعلان کیا جی ڈی ایو سے لے کر آج جی ڈی تک سارے لیڈرز کے ہاتھ پاؤں بھاؤ بھاؤ جو ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں وہ سب بدل گئیں اچانک نتیش کمار وپکش کی امیدوں کا نیا چہرہ بن گیا یہ پوسٹر نہیں نتیش کمار کے سیاست کے اتحاس اور ورطمان کا اشتہار باکہ نتیش سب کے ہار جی ڈی کے ہیں کانگریس کے ہیں بی جے پی کے سوال بس اتنا ہے کہ کب تک 2017 یعنی پانچ سال بعد نتیش کمار نے پھر پلٹی مار بی جے پی کا ساتھ چھوڑا اور آر جی ڈی کی لال نے تھام پٹنا میں بلک چھپکتے ہی مہاگڑ بندھت کیسے سندھا ہو گیا اس کی سکرپٹ کئی دنوں سے تیار ہو رہی تھی بس باقی رہ گئی تھی تو آپچارک تان جی ڈی او بیدھائیکوں اور سانسدوں کی میٹنگ میں نتیش نے اپنے مند کی بات بتا بی جے پی سے الگ ہونے کے کچھ کارن گنا نتیش نے بی جے پی پر اپمانت کرنے کا عاروپ لگا کہا 2013 سے اب تک بی جے پی نے صرف دھوکا دی جی ڈیوں کو ختم کرنے کی کوشش کا عاروپ مڑا بولے بی جے پی نے ان کی پارٹی کو کبزور کرنے کے ساجش اندر خانے اس مند کی بات کی حقیقت کیا ہے فسانے کے یہ تو نتیش جانے لیکن سچ یہی ہے کہ پٹنا کی شام دھلنے سے پہلے نتیش راج بھون پہنچی اور اپنا سطیفہ راجی پال کو سوٹ سب لوگوں کی اچھا یہی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو انڈیے چھوڑ دینا چاہیے تو جیسے ہی انڈیے چھوڑنے کا کرنے سب لوگوں کی تھا ہی تو ہم نے اسی کو سویکار کر لیا اور آ کر کے یہاں جو انڈیے کی سرکار میں ہم مکش منتری تھے ہم نے مکش منتری پت سے اسطیفہ سوپ دیا نتیش کے اسطیفے کے ساتھ یہ پیہار میں RJD اور جیڈیوں کے سرکار کا راستہ نئی سرکار کے گچھن کو لے کر جو کھیل پردے کے پیچھے چل رہا تھا اب دو کھل کر شروع ہو چکا ہے نتیش اسطیفہ سوپنے کے بعد رابڑی دیوی کے گھر پہنچے RJD نیتا تیجسفی یادو کے ساتھ بیٹھا کی نتیش نے تیجسفی سے 2017 بھولنے کو کہا نیا ادھیائی شروع کرنے کی بات گئی ہم لوگ چاچا بھتیجا لوگ ہیں لڑے بھی ہیں آرو بھی لگایا ہیں لیکن ہم لوگ تو ہم لوگ تو سماجھوادی لوگ ہیں نا تو ہماری جو پڑکھوں کی ویراثت ہے وہ کوئی اور لے جائے گا ہم لوگوں کاجکار نہیں ہے ہر گھر میں لڑائی ہوگی ہے ہر بھائی میں بکھتی ہے نتیش کمار کو مہاگڑ بندن کا نیا نیتا چن لیا لی اور تھوڑی دیر بعد ہی نتیش کمار دیجسفی یادو اور مہاگڑ بندن کے دوسرے نیتاؤں کے ساتھ نئی سرکار کا دعبہ پیش کر راج خبر پہنچ کر سات پارٹی ہے ایک سات پارٹی ہے اور ہم لوگ تو ادھر سے اگر ہم لوگ نے راستہ آج ہم آپ کر لیا اور ہم لوگ ایک سات پارٹی ہے ہم سات پارٹی ہے جی ڈیو بی جے پی آلائنس ٹھوٹنے سے سب سے زیادہ خوشی آر جی ڈی کھے میں ملے ستہ بلکل قریب ہے اس لیے آر جی ڈی آفیس سے لے کر تیجسفی کے گھر تک کارے کرتا جشن کے موڈ میں دکھائی دی آر جی ڈی سپریمو لالو پرساد یادو کی بیٹی روہنی آچارے کا ٹوٹ دیکھی روہنی آچارے نے لکھا راستلک کی کرو تیارے آ رہی ہیں لالتن تھاری تیجسفی کی ایک اور بہن چندہ یادو نے لکھا تیجسفی بھواب بھی ہاں ویسے آر جی ڈی کے لیتا تو جی ڈیو بی جے پی آلائنس ٹوٹنے کے آفچاریک آلائنس سے پہلے منگل کا آن کرنے لگی تھی منگل ہوگا تو مٹھائی باٹیں گے نا کسی بھی خوشی میں مٹھائی باٹا جاتا ہے کی نہیں اور جو ہونا ہے منگل ہی ہونا ہے سنجوک سیاج منگل واردین بھی ہے پٹنا کے آسمان میں آج سبے سے ہی کھالے سیاسی بادل چھائے جیسے جیسے دن چڑھا جی ڈیو بی جے پی آلائنس ٹوٹنے کے قیاس سچ میں تدیل ہوتے دکھائی دینے ویسے محول تو دو یا تین دین سے بڑھ رہا تھا لیکن جی ڈیو خیمے کی گرجنا آج سنائی تھی بیہار جی ڈیو کے ادھیکش اپید کشوہا نے ایک ٹوٹ کیا کشوہا نے لکھا نئے سوروپ میں نئے گھڑ بندر کی نیتر کی جواب نہیں کے لیے نیتیش کمار جی کو مدھائی نیتیش جی آگے بڑھیں دیش آپ کا انتظار کر رہا ہے جو بات نیتیش کے قریبین ایچوٹر پر گئی اسی بات کو آڈیڈی کے نیتار اپنے سرے سے دہرانے لگے نیتیش جی میں وہ میٹیڈیل ہے تو وہ کل پردھان منطری ہو سکتے نیتیش جی کو دیش کی راج نیتی میں آگے جانا چاہیے یہ میری شب کاملہ ان کو ہے اور ہم سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیہار کو سبھالنے کے لیے تجسپی جی کے علاوہ کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہے بیہار میں راج نیتی میں حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں یہ جی ڈی او اور آر جی ڈی نیتاؤں کی بدلی زبان بتا رہی ہے نیتیش کو لے کر آر جی ڈی کے نیتاؤں کی باتیں چوکا رہی ہیں اسی لیے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا نیتیش کا فیصلہ بھوشن کی راج نیتی کا سنکیت ہے کیا نیتیش کا پلٹی داؤں بیہار سے دلدی تک سیاستی تصویر بدل دے گا کیا نیتیش کا پلٹاسن 2024 کی رن نیتی کا حصہ ہے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے ایک بات جو صاف ہے بات صرف بیہار تک سیمیت نہیں رہے راج نیتی 2022 کی ہی رہی بلکہ 2024 کی بھی تیہ کی جا رہی ہے تو نیتیش کمار نے اپنے سیاسی پتے اس طرح کھولے کہ بی جے پی کو پلٹوار کا موقع ہی نہیں ملا نیتیش نے این ڈی ایڈ چھوڑنے کا اعلان کیا تو بی جے پی نیتاؤں نے ان پر حملے شروع کر دیئے سب سے تیکھا حملہ کے اندری منتری ایریکٹ اٹیک کیا ارشوالی چوبے نے کہا کہ نیتیش کمار کو جنتا ماف نہیں کریں جب ناش منوز پر چھاتا ہے پہلے بیبیک مر جاتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ بی جے پی بیہار کے لیے سب کچھ بیہار کے وکاس کے لیے ہم نے قربانی دیئے ایک نہیں انیک بار اور جو لوگ سب کربانیوں کو بھول جائیں گے جو دول انجن کی سرکار چل رہی تھی ہے جو اس بکاس کو پیچھے دھکیل کے جنگل راج میں پھر جانے کا پھر سے بیہار کو دھکیل لے کا کام کریں گے اگر ان کو بیجے بھی پریشان کر رہی تھی تو دو سال رکے کیوں ہوئے تھے بھائی بیس میں ہی نہیں آپ سرکار بناتے نمستے کر دیتے تو ستہ کا سکھ لیں گے موڈی جی کے نام پر جیت کا حنند لیں گے اور آج چھوڑ کر چلے جائیں گے تو بیہار کے جنتہ کے اس مینڈیٹ کا اپمان ہو رہا ہے جس کے ہم نندہ کرتے ہیں تو پلٹی ماننے سے پہلے نتیش کمار نے چپ چاپ سارے سمیکرن سیٹ کر لیے تھے کسی کو بھنک تک نہیں لگی نتیش نے مہا گٹ بندن سرکار کی روپ ریکھا اور فارمولا تیہ کر لیا تھا مہا گٹ بندن کے پاس ویدھائکوں کا اتنا نمبر ہے کہ بی جے پی چاہا کر بھی اب کچھ نہیں کر سکتی چلیے آپ کو بگ وال کے ذریعے بیہار میں مہا گٹ بندن کی طاقت بھی دکھا دیتے ہیں تو ایسے بنے گی سرکار جو آنکڑے ابھی آپ کے سامنے ہیں اس میں کل سیٹے دو سو تیتالیس ہیں بہومت کے لیے جو آنکڑا ہے وہ ایک سو بائیس ہے آر جی ڈی انہ سی اس کے پاس میں ویدھائک ہیں جی ڈیو کے پاس پیتالیس ویدھائک ہیں کانگریس کے پاس میں انیس ویدھائک ہیں لیفٹ کے پاس سولہ ہم کے پاس میں چار ویدھائک موجود ہیں تو کل ملا کر ان کی سنکھیہ ہو جاتی ہے ایک سو تری سٹ بہومت سے ایک تالیس زیادہ تو سوال یہ ہے کہ نتیش کمان نے بی جے پی سے اپنا ایلائنز کیوں توڑا نتیش نے این ڈی اے سے باہر ہونے کا فیصلہ کیوں کیا دراصل نتیش کے فیصلے کی کئی وجہ ہیں اور یہ آپ کو بیگ وال کے ذریعے ہم سمجھاتے ہیں چھے سب سے بڑے کارن جو نتیش کے گصے کی وجہ بن گئے اور ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ واپس لوٹے اپنے پرانے ایلائنز کی طرف پہلی وجہ تھی سانسدوں کی سنکھیہ کے انوپات میں منتری پد نہیں ملنا نتیش کمار یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جتنی سنکھیہ میں ان کے سانسد تھے اس حساب سے ان کو منتری پد نہیں ملے تھے سولہ سانسدوں کے باوجود کے اندر میں جی ڈی ایو کا صرف ایک منتری بنا یہ بات شروع سے ہی اٹھ رہی تھی اور نتیش کمار کی کوشش تھی کہ یہ کوٹا تھوڑا آگے بڑھایا جائے بی جے پی سے سپیکر بنے وجہ کمار سنہ اور نتیش مٹھنی یہ تصویریں ہر کسی نے دیکھی تھی اور اس کے بعد نتیش کمار سب سے زیادہ گسے میں تھے ناراض تھے بدان سبہ کے اندر کئی بار بھیڑے سپیکر اور سی ایم یہ تصویریں لگاتار آ رہی تھی سامنے اور نتیش کمار سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسے ہی سیدھے نہیں ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہے جس کی وجہ سے اس طریقے کے حالات بن رہے ہیں اگلی پتھ یوجنہ کو لے کر بی جے پی اور جی ڈی او میں تقرار دیکھنے کو ملی وہ تصویریں بھی سامنے آئیں تھیں وہ بیان بھی سامنے آئے تھے اس کے علاوہ اگر پردیکشن کے بعد بیہار بی جے پی ادھک سنجے جیسوال نے جی ڈی او پر حملے کیے تھے کہا گیا تھا بی جے پی کی طرف سے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ تمام چیزوں کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ بیہار میں ہی ہو رہی ہے یاد کیجئے آپ بی جے پی اور جی ڈی او کے بیچ الگ الگ پالیسی کو لے کر کے مدبید بھی لگاتار تھے یہ ہی نہیں ون نیشن ون الیکشن کی نیتی کو لے کر بھی دونوں کے بیچ میں تیکھے مدبید رہے پالیسیز کہیں تھی کارن کہیں تھے لیکن اس سب کے بیچ میں بی جے پی کوٹے کے منتریوں پر کنٹرول چاہتے تھے نتیش جو ان کے ہاتھ میں تھا نہیں نتیش جاتے تھے کہ منتریوں کے جو بھی کام ہو جو بھی چہن ہو اس پر ان کی رائے لی جائے جو بھی کام کیے جائے لیکن اس کے باوجود جو چھٹی وجہ تھی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اور یہ سب سے مہتپون وجہ تھی اور وہ چھٹی وجہ تھی آر سی پی سنگھ کا بی جے پی کے قریب جانا پچھلے مہینے بی جے پی کی راشترے کاریکارنڈی میں شامل ہونے کی جو چرچائیں آئیں تھی آر سی پی سنگھ کی حالانکہ وہ کسی اور کاریکارنڈی میں شامل نہیں ہوئے تھے لیکن جو تصویریں آئیں تھی شروعات میں جو خبریں آئیں تھی اس نے نتیش کمار کا پارا چڑھا دیا تھا